ویلکم ویلکم روبی کے کچن ویلکم میرے پیاری پیاری ویورز کو میرا پیار پھرا سلام آج ہم جڑ پر چڑا خیردار مزیدار سی فش مسالہ کری بنائیں گے وہ بھی میرے سٹائل متچلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں دیکھیں ہمیں پاس یہاں فش ہے بونلس ہے دو پاؤنڈ یعنی کلو کے آس پاس کوئی سے بھی فش لی جا سکتی ہے آپ کی مرضی سے آپ کی چوئس سے تو اس کو اب ہم جڑ پٹ میری نیٹ کریں گے یہاں دیکھیں ہمیں پاس نیبو ہے تو یہ ہم ڈالیں گے نیبو تو مچھلی کی جان ہے یہ آدھا ڈال دیں گے اراؤنڈ 2 ٹیبل سپون کے آس پاس اور اس میں اب ہم جڑ پٹ کچھ مسالے ڈالیں گے جو کہ کچھ یوں ہے کہ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ہلدی پاؤوڈر اور ایک ٹی سپون لال مرچو کا پاؤوڈر اس سب کو مکس کریں گے اور اب ان کو ہم فش پہ چھڑک دیں گے اور اب اس کو گلفز بین کے اچھے سے ملا لیں گے اس میں ویسے بون لیس بھی بنایا جا سکتی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے ہلکے ہاتھوں سے فش پہ یہ مسالے لگا دیئے تب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں ایک واک ہے واک ہونا ضروری نہیں آپ کسی بھی پرائی پین میں بنا سکتے ہیں کڑھائی میں بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی سے کوئی بھی بردن میں بنا سکتے ہیں تو چلیں اس کا اب ہم چولہ آن کرتے ہیں اور اس کو اب ہم رکھیں گے میڈیم ہائے پہ اب اس میں ہم ڈالیں گے تیل تیل ڈالیں گے تقریباً آٹھ ٹیبل سپون آپ چاہیں تو کم ڈال دیں اور چاہیں تو زیادہ ڈال دیں یہ ہو گیا اب آپ تھوڑا سا گرم ہونے کا ویٹ کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارا تھوڑا فہت گرم ہو گیا اب اس میں ہم یہ پیسز ڈال کے اس کو فرائے کر دیں گے یہ میں اس طرح سے اس لیے کر رہی ہوں کہ تیل اگر آسپاس نہیں ہوگا تو پیش جو ہے وہ چپک جائے گی اگر فرائے پین میں کر رہے ہیں تو الگ بات ہے اور اگر کڑھائی میں کر رہے ہیں تو تیل جو ہے وہ تھوڑا بہت آسپاس ہونا ضرور ہی ہے کیونکہ ڈیپ پرائے تو کر نہیں رہے ہیں ہم تو بس اب ہم چولے کو کرتے ہیں تھوڑا سا اور ہائی پہلے میڈیم ہائی پہ تھا لیکن تھوڑا اور ہائی کی طرف کر دیا ہے اور اسے ہم فرائے کریں گے چار مینٹ ایچ سائٹ جب تک کہ نیچے والا پوشن براؤن نہ ہو جائے دیکھیں چار مینٹ کے آسپاس ہو گئے ہیں اور یہاں دیکھیں آپ کو ہلکا ہلکا اوپر وائٹ نظر آ رہا ہوگا جب نیچے فرم ہوتی ہے پھرش جب اوپر ہلکا ہلکا وائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے پکنا کا ایساس آتا ہے تب اس کو اب ہم فلپ کریں گے دیکھیں ہے نا بس سب کو فلپ کر دیئے اب اسی طرح سے ہم ان کو بھی چار مینٹ کے آسپاس پرائے کر لیں گے دیکھیں انہذا چار مینٹ ہو گئے فش کتی خوبصورت خوبصورت لگ رہی ہے تو چلیں اس کو ہم نکال لیتا ہے چلیں یہ ہو گیا اور اب اس میں ہم ڈالیں گے کوٹر ٹی سپون میتھی دانا آدھا ٹی سپون رائے دانا اور ایک ٹی سپون سفید زیرا یہ سب چلا جائے گا اس میں اس کو تقریباً ہم 40 سکنڈ کے آسپاس ساٹے کریں گے اور اب اس میں جائے گا ایک ٹی بل سپون بھر کے لسن کا پیسٹ اور ایک ٹی بل سپون بھر کے ادھرک کا پیسٹ اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا کپ گریٹڈ آنیا ایک لارج لیتی گریٹ کیا اور میجر کیا تو آدھا کپ ہوئی اور اب ڈینسنگ شو کے لیے ریڈی ہو جائے اسے ہم ایک ڈیڑھ منٹ کے آسپاس بھونیں گے جب تک کہ ڈینسنگ شو تھوڑا کام ڈاؤن نہ ہو جائے چلے اب یہ رائٹ ٹائم ہے جب اس میں پانی جو ہے almost moisture جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے تب اس میں جٹ پٹ ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک اور یہ ہمارے مسالے جو کہ کچھ یوں ہے ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر دو ٹی سپون چاٹ کا مسالہ دو ٹی سپون لال مرچو کا پاوڈر اور دو ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر تو یہ سب چلا جائے گا اس میں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون پانی ایک ٹی بل سپون اور ڈالیں گے بس آلے کو جلائیں گے نہیں بڑے اچھے سے بھونیں گے اب آپ توچ رہوں گے کہ پیازوں کا پانی کو ڈرائے کر کے یہ پانی ڈال ڈال کے بھون رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے تو اب اس کی گہری وجہ ہے گہری وجہ یہ ہے کہ پیازوں کا جب پانی ڈرائے ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا بہت بھون جاتی ہے تو مزے کا لگتا ہے نمبر 2 یہ جو میسی ہوتا ہے وہ پیازوں کا پانی جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھوننے میں یہاں وہاں چیٹے اڈتے ہیں یہاں جل رہا ہے میس ہو رہا ہے پانی ڈالنے سے یہ نہیں ہوگا مسالہ اچھا سا بھونے گا دیکھیں مسالے کو بھونتے پر تقریباً 2-3 منٹ ہو گئے ہیں اور اس پوائنٹ پر اب ہم ڈالیں گے ٹیماتر تو یہاں ہمارے پاس ٹیماتر ہے ایک کپ ٹیمیٹو کی پیوری ہے اگر آپ چاہیں تو دو لاش بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے میری ٹیمیٹو پیوری کی ریسپی نہیں دیکھئی ہے بہت بڑی چیز مسکی ہے لائف سیویں گے بنانا بنتا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھئی ہے تو میں اس کلنگیاں دیتی ہوں آپ ضرور بنائیے گا تو اس وقت اگر آپ کے پاس نہ ہوگا تو دو لاش ٹیمیٹو لے کے گرائنڈ کر کے ڈال دیں یہ باریک باریک کاٹ لیں تو یہ چلا گیا اس میں چلے اب اس کے ساتھ بھونیں گے تو بس ٹیماتروں کے ساتھ ہمیں جب تک بھوننا ہے جب تک کہ اس کے اوپر ہلکے ہلکی تارین آجائے ویسے تو میں نے بہت ڈیفرنٹ قسم کی فشز بنائی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو سب کا ملا جولا کر میں لنک دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگ دیکھئے گا اس میں بریانی بھی ہے فرائے بھی ہے بہت مختلف قسم کی ہے دیکھیں تیل جو ہے وہ ہلکا ہلکا سپریٹ ہو گیا ہے اس پوائنٹ پر ہم اتنا پانی ڈالیں گے جتنا ہمیں شوربا چاہیے چاہے گاڑا چاہیے چاہے پتلا چاہیے تو میں ڈالتی ہوں اس میں آدھا کپ پانی چولے کو کر دوں گی سلو بلکل اور اس میں اب فش کو ڈال دیں گے ملا لیں گے تو بس اب اس پہ ہم لاز دو انگریڈنٹ ڈالیں گے ایک تو ڈالیں گے نیبو دو ٹیبل سپون کی آسپاس اور اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کسوری میتھی اس کو ہاتھ سے مسل کے ڈالیں گے اور اس کو کور کر دیں گے ملتے ہیں پانچ منٹ میں دیکھیں پانچ منٹ ہو گیا ہے خوشبویں خطرنا کاری ہے تو اب چولے کو کرتے ہیں بل اور آپ کو خوشبویں دیتے ہیں ریڈی وان ٹو تھری دیکھا کیسا خطرناک مسالہ ہے دھیر سارا مسالہ دھیر ساری روٹیوں کے ساتھ چاولوں کے ساتھ تغذب کا لگے گا تو چلے اب اسے ہم گانش کر لیتے ہیں ایک سیلانٹروں سے اور یہاں ایک نیبو بھی رکھ دیتے ہیں تو دیکھا کیسے جٹ پڑ ہماری زبدہ سی فش مسالہ کریب بن گئی مانتے ہیں اور اب میں ٹرائے کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ لگ کیسی رہی ہے موسیقی 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 چیز کیا ہوتی پتہ چکن کی طرح لگتی ہے دیکھیں اس کا ریشہ وغیرہ ہم آپ لوگ ایک مطلب بنائیں گے جب آپ کو پڑھا چاہتے ہیں میں کیا کھا رہی ہوں آپ لوگ سچ میں بڑا بیس کر رہی ہوں اب آپ لوگ جلدی لی جائیں بنائیں جو آپ کی پسند کی پیش لیں چابون والی اور چابون لے سوپ اور کھائیں اور مزے کریں اور مزے کروائیں چلے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں کہ انشاءاللہ پھر لوٹ کے آنگی سمپل پن اور مزیدار رسی کے ساتھ love you all bye اللہ حافظ